ایک دفعہ فیل ہم جو ہے ہم جی ڈی سی آنگیشن کی جانب سے نومائش چورنگی زنیا کی سب سے بڑی روڈ افتاری میں موجود ہیں میں دکھاتا چلوں میرے ناظرین کو روڈ سہری جو ہے جاری ہے دیکھیں کیا خوبصورت طریقے سے چکن اچھا شتر ملتی ہے بڑی تنقید ملتی ہے بڑا کوشش کیا جاتا ہے کہ تنقید کیا جائے دیکھیں لاؤ کے ساتھ چکن روش چکن ٹھیک ہے جی اور زفر آباد صاحب جو یہاں پر خود عوام کو شعریوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور زفر آباد صاحب یہاں پہ علماء کرام بھی موجود ہیں یہاں پہ مہمانِ گرامی بھی موجود ہیں میرا کیمرہ میں آجائے دیکھائیں جی یہاں پہ سہری کر رہے ہیں اس وقت علماء کرام میں مہمانِ گرامی ہیں یہ میرا کیمرہ میں لیکن فائدہ نہیں رہا میرے ساتھ تھی فائدہ نہیں رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شہر قائد کے عوام ہیں اور میرا نہیں کھال کہ سیر ہی افتاری کرنے کے لئے کوئی اندرونہ سندھ سے سپیچلی آیا گا آجے ذرا دکھاتے ہیں جی بڑا بڑا مزہ آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے یقین کر رہے ہیں آجے لوگوں کی چہرے پر خوشیاں دیکھ کے اور جو لوگ بڑا ڈیگریک سا کر رہے ہیں ان کو جوہے ہم آہ آہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کر لیتا ہے کیسے کیسے ہو جاتا ہے جی اس کام بھی کریں ادھر آجے ہیں میرا کیمرمن ادھر آجے ہیں آجے ہیں ادھر سا جائے ہیں یہ دیکھیں زفر عباس صاحب وہ ہیں بلکل بڑا عراض آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک خوبصت منظر میں خوبصت مناظر میں جو ہے آپ بلکل بڑا عراض دنیا کی سب سے بڑی جو ہے آہ روڈ سہری کے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ یہ عوام شہر قائد کی عوام سارے جو ہمارے شہر قائد کے لوگ ہیں کوئی صدقہ نہیں ہے کوئی زکاة نہیں کوئی فطرہ نہیں ہے محبت خلوص سے جو آہ سیڈ ہیں جو مالکان ہیں وہ خلاتنے والیکم سلام آہ ان کو جو ہے بڑے ایک بہترین انداز میں جو ہے شہر قائد اچھا اس پار جو ہے کراؤڈ میرا کمیرمین وہاں دکھا ہے وہ وہاں تک لائیٹ نہیں ہے جی اتنی وہاں بھی لائیٹ نہیں ہے لیکن وہاں تک بھی کافی بڑے گیا میرا خواہ سے کراوڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مالی موسیقی جی جی یہ ایک میٹھ رکی ہے کہ میں تھوڑا سا مناظر دکھا دوں اس کے بعد آکھ سے اور آہ کیا ماشاءاللہ مناظر لوگ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے کے بعد تک دریف کرنا ہے ہے کہ براہ راز دیکھیں آپ یہ مناظر اور یہ دیکھیں فیملیز ہے میرے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ فوٹی جی اس میں آپ دیکھ سکتے بلکل یہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے توٹلی فیملیز ہیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے بھی جو ہے خبصت مناظر مناظر ہیں اور بہت پیارے بہت پیارے بہت پیارے ماشاءاللہ اور عوام کافی تداد میں بلگیں آجے آجے آجیں آجے یہ وولنٹیوز دکھائیں ہیں ان کی بڑی محنت ہوتی ہے اور یہ ٹوٹلی جو ہے ڈپینڈ کرتے ہیں انسٹرکشنز پہ اور بڑے اچھے نازم جو ہے یہ بریف کرتے ہیں یہاں پہ شو بیس کی دنیا کے ایک بڑے مشہور جو ہے سنی لودی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ گوویندہ کے نام سے مشہور ہیں ان سے بھی خیالات لیتے ہیں سر اس طرف آپ آئیجئے بتایا جی جیڈی سی میں آپ موجود ہیں کتنی عوام ہیں کتنے لوگ موجود ہیں آپ کے پیچھے بیک سائیڈ پہ کیا بیسیج دیں گے سب سے پہلے تو اسلام علیکم میرے بھائی نے بتا دیا میرا نام آج جیڈی سی میں میں موجود ہوں اور میرا پیارا ہینسل سا بھائی اپنے پرگیام کو لے کر کے چل رہا ہے سب سے پہلے تو دعا گوں کیا اللہ ہے سب سے پہلے تو براہ راست ہم لے کے چل رہے ہیں very nice it's really excellent for you as because of the reasons that if you have to do something different about your future like that and you have to successfully future جیڈی سی میں موجود ہیں زفر عباز بھائی everybody knows the name آف زفر عباز کراچی کا بیٹا کراچی کی آن بانشان اور ہم سب کی جان کیونکہ وہ بندہ جو بے یار و مددگار اپنی زندگی کو لے کر کے چلے اور اس کے ساتھ پر وہ متعدد حضرات جڑ جائیں جو وہ کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہماری گورنمنٹ سے تو ہونی رہا کچھ اچھا تو جب ایسے لوگ کر رہے ہیں تو ان کو تو کرنے دیں ان کے اوپر تو اورگو نہ کریں ماشاءاللہ یہاں پہ کموں بیش کموں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ سے بیس ہزار کراؤڈ موجود ہیں جن کی سیر کا بھرپور احتمام کیا گیا ہے اور یہ جیڈی سی کی جانب سے اب ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تمام پر لوگ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں اگر وہ اپنی انویسمنٹ پر غریب کراچی کے لوگوں کو اچھا کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو اورگو کر کے اس سپریٹ انداز سے اپنی انگلی کو اٹھا کر کے اس پے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے کھلا رہے ہیں یہ فیوں کھلا رہے ہیں یہ کیسے کھلا رہے ہیں this is not good for everyone think about it پاکستان کا بھلا چاہتے ہو پاکستان کی لوگوں کا بھلا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرو جو پاکستان کی بقا کے لیے اچھا ایٹلی سپورٹ نہ بھی کریں تو یا تنقید تو نہ کریں نہ تنقید کر کے جو ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے اچھا دیکھیں آپ بھی یہاں پہ سیری کریں گے ہم بھی کریں گے کیا یہ سیری ہم اور آپ کر رہے ہیں کیا زکاہ دے فترہ ہے ستہ کیا ہے تنقید کیوں بھائی سیڈ کھلا رہا ہے آپ کو بھائی سمجھ کی بچہ سمجھ کی کھلا رہا ہے کتنا جو لوگ ٹرول کر رہے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ان کا جو ہمارے لئے تو فرشنیٹ ان کے لئے انفرچنیٹ ہے کیونکہ جو ٹرولنگ ہے یا کرٹیسزم ہے جتنے بھی تنقید ہے سب جو رد جاری ہے زائے جاری ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ شما بھج جائے تو جل سکتی ہے کشتی ارتوخواں سے نکل سکتی ہے مایوس نہ ہو اپنے ارادے نہ بدل تقدیر کسی وقت بھی بدل سکتی ہے وہ لوگ جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں اگر ان کے بس میں ہوتا نا تو وہ ان کی طرح اپنی کوئی ویل فیر بنا کر کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا نام مارکٹ میں اپ گریڈ ہوتا ہے جو لوگ کر رہے ہیں دنیا کی آج کی یوٹ بہت ہماری جرنیشن نا وہ بہت فارس ہو چکی ہے آج کی یوٹ جو بہت شعور ہے آج کی یوٹ کو پتہ ہے کہ کون نیگیٹیف ہے کون پوزیٹیف ہے اپنا بہت خیال لکھیں اپنوں کا بہت خیال لکھیں اور ان کا بھی بہت خیال لکھیں جن کا کوئی رکھتا ہے یعنی کہ آپ کے ارگرد کے لوگوں کا میرے بھائی کو دعوں میں یاد رکھیں ان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرتے رہے ہیں سنی خان لوڈی جو کہ پاکستانی گوویندہ بھی کلاتے ہیں بڑا مشہور و معروف ہیں زیبا آپ کے پاس جو بڑا راہ سم لے کر چلے ہیں اور یہاں پر یوٹیوبر بھی ہیں ان سے بھی ان کے انوز لیں گے میں بات ہی کر رہی ہوں جائب مناظر میں ہم آپ کو بھی لے رہے ہیں بھائی ہمارے بھائی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں ہیں ہم بات کر رہے بھائی سے ہم بات کر رہے ہیں بھائی سے جی جی کہ اعتراض ہے لوگوں کو کہ کیوں کھانا کھلا رہے ہیں بھائی اعتراض کرو ڈیلیسیس سینٹر بھی بنائیں آپ اعتراض کرو کہ ہم لوگوں نے خون کے ٹیسٹ کی لیپورٹری بھی ہمارے زفر نے بنائی ہے بچوں کا سکول بنایا ہے مردہ خانہ بنایا ہے قبرستان بنایا ہے بچوں کو پڑا رہے ہیں بسیں فری چلا رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھو کام ہو رہا ہے آپ کام کرو اگر آپ کو لڑنا ہے آپ کو کچھ کرنا زفر عباس کے مقابلے میں کام کرو کام کرو گے کام سے مارو آمنی طور پر کام مارتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے اور پھوسکیاں کیوں مار رہے ہو گھر میں بیٹھے ہوئے اور پھوسکیاں مار رہے ہو آج بڑی غصے میں زیبہ آپ نے آج اگر وہ بندے آپ کے ہاتھ آجے کیا کریں جیسے نہیں مرگا پکڑتے ہیں گلی میں اس کی گردن تکلیف کس بات کام کر رہے ہیں کام دیکھو یہ دنیا کے بچے آئے ہوئے ہیں یہ ماں کے لال نہیں ہیں یہ جو زفر کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ کے نام پہ جس کو ہم آسان لفظ میں اردو میں گئے بھی کو فری آف کارس آپ نے آرام دیکھیں یہ نوجوان جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھو کس بات کی تکلیف ہے دکھ ہے لڑکے کام کرو کام کر کے لڑو ہم سے کیوں تکلیف ہے کراچی کی رونک ہے کراچی کو اچھا دکھا رہے ہیں آپ لوگوں تکلیف ہے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ماروش یوٹیوبر بھی آپ کے ہم رہے ہیں جناب کیسے ہیں آپ کیا مزاج ہے یہ کہہ رہی تھی کہ تم وائرل بہت کرتے ہو نا کرو وائرل کسی کو دکھ دے رہے ہیں کسی کو تکلیف ہے مو سے بولنا کوئی غم ہے کوئی پرابلم ہے کوئی ایسا دکھ دیا زفر آباز کی زفر آباز پاکستان کا بیٹا ہے کراچی کا بیٹا ہے کام کر رہا ہے وہ خدا کے لیے اس کے اور کاموں کو نوٹ کرو وہ جہاں جہاں کرتا ہے اگر وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے تو تم بھی کرو ڈرامے بازی ہم ڈرامے والے بھی تو اس کے ساتھ ہیں ڈرامے کر رہے ہیں نا آپ بھی ڈرامے کرو لیکن ایسے ڈرامے کرو جس سے کراچی کو فائدہ ہو پاکستان کو کرو بس یہ ماشاءاللہ ہماری سینئر بہت سارا بول گئی کچھ اور میں بھی یہی کہنا چاہتے ہوں جو زبا پر جو لوگ نہیں جانتے لائف جا رہے ہیں ایسے ٹائم کی سکرین پر 1.8 ملین ہمارے ماشاءاللہ فالورز ہیں جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں اپنا تھوڑا تعریف بھی کرا ہے اور بتائیں جی کیا پیغام دیں گے اور خود آپ جو بلکل بھرا ہے راز جو مناظر دیکھ رہے ہیں گلدار چانڈیو چھتہ آشک ایک یوٹیوبر ہوں چھوٹا سا اور میرا محصص یہ ہے کہ زفر عباس بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور چند لوگیں جو بھومتے ہیں بھومتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ان کو جواب بھی نہ دیں گھر بھائی اور ہم بھی نہ دیں گھر بھائی آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے دیگر تو شاید نہ دیکھ سکا کہا ہے وہ کہا ہے دونتے ہو جو بلتے ہو کیا انسان ہیں ان کی بڑی ٹرینڈنگ پر چلیئے زفر عباس صاحب کے ساتھ انہوں نے بنائی جناب دیکھیں اللہ کو حاضر ناظر رکھے سیکلونی ہزاروں لوگوں کا مجموعہ ہے زیبہ پر کا کوئی میرا نہیں خیال کہ تعرف کی یہ مطاعج ہے یہ بھی کھریئے دنیا جہاں کے یہاں پہ یوٹیوبرز ٹک ٹوکرز میڈیا انڈسٹری کے سماجی سیازی سب آ رہے ہیں کس کس کا رسک چل رہا ہے کس کس کا دنیا تک پیغام پہنچ رہا ہے پتہ نہیں کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان تو مرخل کسی کو نہیں ہو رہا ہے نقصان اس کو ہو رہا ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا بڑھ کے مارا آ جائے میدان میں یہاں آئے نا یہاں کے بات کرے ہم لوگوں سے مقابلہ کرے میدان میں نہیں آسکتے صرف موبائل کے کیمرے میں آسکتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ان کے ویوز بن جائیں گے ان کا لائک بن جائے گا پھر ان کو ڈالر ملیں گے کسی اور طرح سے بھی ڈالر مل سکتے ہیں خواتین حضرات بڑے خوبصت انداز میں جو ہے زیبہ آپ نے بریف کیا یہاں پہ ایک یوٹیوبر ہیں بڑے مشہور و معروف اور باسید بھائی بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ لائیو ایسے ٹائم پہ اور میں ریکمش کروں گا اس طرح باجین ایسے ٹائم تھا باسید بھائی پہلے تو میں آپ کا کیونکہ تاروش اس لیے کروں گا کہ ایسے ٹائم ہمارا جو ہے پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دیکھا جاتا 1.8 ملین الحمدللہ فالوئرز ہیں باسید بھائی میں کسی کو تنقید ہم نہیں کریں گے آپ یہاں پہ کیا منازع دیکھتے ہیں بلکل لٹرلی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بتانے ہیں یہ انسانیت کے منازع ہیں یہ انسانیت کا علم بردار جو دفر عباس یہاں پر لوگوں کو سہری کروارہا ہے یہاں پر ہزاروں لوگوں کو سہری کروانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بھائی یہ دیفیجوں کر رہے ہیں وہ کوئی عام بات نہیں ہے مطلب لاکھوں لوگوں کو سہری کروانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بلکل لکھوں کو مولا سلامت رکھے دفر عباس کو یہ بیٹا ہے پاکستان کا اس جیسا پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے آپ خود دیکھیں یہ منظر یہاں پر اگر ایک دھوکا کر رہا ہے سہری کر کے جا رہا ہے اس کے پیٹ میں جو دانہ پہنچ رہا ہے تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ عرش تک جائے گی اور وہ عرش والا بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی خلوصہ نیت سے کسی کو سہری کروا رہا ہے جو پرپگنڈا کر رہے ہیں جو اخلاف چیزوں چلا رہے ہیں کہ بھئی اس کو روکو شدہ مرکیو کر رہا ہے شرم کرو یار شرم کرو تمہارا تو شہر ہے ہی نہیں ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ پھوڑا اپنی جو تقریر کا یہ کہنے کیونکہ آپ کی تقریر تقاریر مشہور ہیں ایک اشار میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمیٹ سکتے ہیں تو میں یہی بولوں گا کہ جو کر رہی ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے لاکھوں لوگوں کو سہری کروانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے مولا سلامت رکھے تفر عباس کو یہ بیٹا ہے پاکستان کا پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے کیا بات ہے جی جناب بہت شکریہ یہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں جی اور یوٹیوبر بھی ہیں پلس یہ ایمکیم پاکستان کے یوت کے بڑے ایک بہترین سپیکر ہیں جو کہ ایمکیم پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں میڈیا پلیٹ فارمز پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ ایمکیم کے تمام اجلاس تمام جو جلسے ہیں آپ نکال گے دیکھیں کہ باست کی سپیچ کے بغیر اب جو جلسے مشکل ہوتے ہیں اب میں چاہتا ہوں ملازر میرے کیمرہ میں آجائے جی دکھائیں یاروپر چل گئے پورے ملازر دکھائیں اچھا اس طرف مجھے میرے ہمارے کیمرہ شاید زنبی نہیں ہو رہا اتنا کراؤڑ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ والی سائیڈ پورا دیکھ لیں یہ بالکل براہ راز اچھا میں درخواست کروں گا لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور مجھے بتائیں جی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنی قیمتی رائے سے جو آگاہ کریں اور یہ بھی کوئی براہ راز منازر ہے اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے آپ کے دل میں کوئی اگر بات ہے آپ کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی آنکھوں سے منازر دیکھیں یہ جتنے گرین جو اپر میں یا آپ یہ کہلیں گے جیکٹ میں یا یہ وولنٹیئرز ہیں یہ بہترین انداز میں جو ہے ایک منظم طریقے سے جی ڈی سی فاؤنڈیشن جو ہے کرتا چلے آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں میرا کیمرہ میں اس طرح بات ہے اس طرح سے بھی اندکھائیں فیملیز بھی ہیں اور بہت خوبصت انداز میں جو ہے یہ چل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم چل جائیں چلیں یہاں میں اس کے اوپر چلیوں اوپر آجیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل منازر لائے دیکھ رہا اور اس سے اچھا میں چاہتا ہوں کہ اندازم احتمام پورے پاکستان میں شادی ہو اور کیا مالان یہ دیکھیں یہ کسی آپ مہنگے ترین آپ یہ کہنے لجری ترین بینکیوٹ ہوتے ہیں یا بڑے بڑی جو آپ کی جو یہ کہنے کے پیلس نمہ جو ہال ہوتے ہیں وہاں پہ جو کوئی ایک دن کا کوئی جس لائک ایونڈ ہوتا ہے اس طرح کا یہ یہاں پہ منظر ہے جو تیس دن پر قرار رہتا ہے اچھا ہمارا ایجنڈا ہماری جو کوشش اور کاوش اس لیے جی ڈی سی کے لیے سپیشلی ہوتی ہے کہ ہم نے خود بڑی قریب سے جو ہے جی ڈی سی فاؤنڈیشن کو دیکھا ہے ہم نے بڑے قریب سے جو ہے زفر عباس کو دیکھا ہے لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ کو دیگر ادارے نظر نہیں آتے آتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں آپ ہماری جو ہے یوٹیوب یا فیس بک کی تمام پلٹ فارم سے آپ دیکھیں ہم نے الحمدللہ بات بھی کیے ہم نے ویڈیوز بھی کیے ہم نے ان کے لیے پروگرامز بھی کی ہیں فورچنٹلی زفر عباس جو چیز ٹرینڈنگ پہ ہو جو چیز آپ یہ کہنے کے خوبصورت مناظر میں سمٹی ہو تو ہر بندہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ یار وہ مناظر وہ چیزیں ہم جو اس کو کیپچر کر رہے ہیں ہم دکھایا براہ راست میرا کیمرمن میرے ساتھ آج ٹھوڑا ایکٹیف چلیں تو میں دکھاؤں یہ دیکھ رہی یہاں پہ ہر مسلک کے جو ہے ہر مذہب کے لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں علماء کرام بھی ہاں پہ موجود ہیں اور یہ دیکھیں آپ بلکل براہ راست یہ یہ مناظر ہیں یہ کیا خوبصورت بزرگ اسلام علیکم علیکم یہاں پیغام دیں گے سبحان اللہ علامہ صاحب یہ بتائیں آپ رحمت اللہ و برکاتہ جی اندہ نیم اوفاللہ دا موس بینیفیشنٹ دا موس مرسی پھول میرے میزر ڈاکٹر شافر رضی الدین رحمانی میرے نام شافر رضی الدین ریوانی ہے اور آج میں یہاں جی ڈی سی کے اس پروگرام میں ہمارے زفر عباس نوجوان ہم لوگوں کو علماء کرام کو مختلف مقاتب فکر کو یہاں انوائٹ کیا ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نہ صرف مختلف مقاتب فکر کے علماء کرام اور مختلف مذاہب کے لوگ اور آن ہومنیٹیرین کی راؤن یہاں پر ایک تمام انسانیت کا ایک مجموعہ نظر آ رہا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا کیوں کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ محسن انسانیت ہیں ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور یہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں تمام انسانیت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے ہمیں بیدار کریں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تعبون کریں گے اور فرقابندی ہے کہیں اور کہیں راتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب آپ بھی تھوڑا تکنا خیالات کا ذاکہ دیکھیں سلام مرتضی علامہ مرتضی خان رحمانی صاحب بھی ہمارے ہمراہ ہیں جناب بلکل لائیو آپ کو دیکھ رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مرگی جماعت علی عزیز پاکستان کرنجی کا صدر ہوں اور آئی یہاں آکر میں دیکھ کر بغیر لنگ و نسل کھانے چلنے ہیں اور میں جو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں یہ نوجوان نسل آئی فلموں میں ریکارٹوں میں لگے ہیں بڑی خدمت میں لگا ہوا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بڑکتے ادا فرمائے اور انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ تعاون ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری ویڈیو لوگ پڑھتے ہیں ساشنے کرتے ہیں یہ ان کی حق کی فتح ہے کیونکہ انسانی امدردی انسانی کھانے کھلا رہا ہے اور اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں ہونا چاہیے اور ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہیں اور ہر دور میں میں نے ان کو دیکھا بہت شکریہ جناب علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیونکہ زفر عباس خود اس ٹائم پر اس وقت پر یہ آپ دیکھیں والنٹیرز کو خود ہی لک آفٹر کرتے ہیں خود ہی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور میں نے ان کا ایک ڈائلوگ روزانہ کی بنیاد میں سن لیا جی تیز تھے تاکہ کوئی یہاں بخا نہیں رہے تاکہ کوئی رہے نہ جائیں اور بڑے آج تھوڑا سمیہ چاہتوں کہ اندر چلتے جو ابھی تسلے واپسی بھی آگئے آپ یہ دیکھیں آج ہے کیمرہ میں میرا آج ہے یہ دیکھیں بلکل لائف کچن ہے لائف کچن ہے یہ دیکھیں یہ وہ تسلے جو واپسی آگئے اور یہ وہ مزید تسلے جو آگے جا رہے ہیں دیگوں کے انبار ہیں دیکھیں دیکھیں آپ دیگوں کے انبار عشر بھائی اسلام علیکم دیگوں کے انبار ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری دیکھیں جو ہیں یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر لی گئی ہیں ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کچھ والنٹیز کھانا بھی کھا رہے ہیں سیکیورٹی کے جوان بھی کھانا کھا رہے ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں تمام منازل دکھاؤں گا اچھا یہ بلکل آپ یہ دیکھیں دیگوں کے انبار ہیں ایک دیگ کسی محلے میں کھل جائے ایک دیگ آپ یقین کریں رش رکھ جاتا ہے اور یہاں دیگوں کی آپ یہ کہلیں کہ انبار ہیں دیگوں کے جو بندلز ہیں بندلز بندلز میری انگریج جی تھوڑی سی کمزور ہے لیکن میں اس کو ڈیفائنڈ کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ کوئی لوگ کی جو تپیش ہے وہ ابھی تک یہاں جاری ہے چلیں جی یہ ساری جو عوام جو ہے چٹ کریں گی کریں گی ان کا رائیڈ ہے عوام کے لیے ہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زفر عباس صاحب سے بھی تھوڑے تک خیلات لے لیں علامہ صاحب سے بھی ہم نے لیں زفر صاحب دو منت دیجے گا بہت آپ مسروف ہوتے آج نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو ماشاءاللہ آپ تو جو ہے میرے خیال سے آپ نے وہاں سوشل میڈیا بھی بھی کہہ دیا جی شتر میں دیلی اگر کچھ دے تو دیلی کھلائیں گے پیغام دیدے جی بس میرا سفر سمپل سا پیغام ہے دیکھنے والے تمام لوگوں کو آپ کے عزیزوں اقارب اس وقت اپنی بستیوں میں نظر رکھیں اپنے رشتراروں میں نظر رکھیں جن رشتراروں سے آپ اس لیے نہیں ملتے ہیں ان کے فائننشل حالات بہتر نہیں ہیں آپ کے برابر نہیں ہیں جائیں ملیں میں آپ کو تمام افطار سیری پوری ہو جائے گی اپنی بستیوں کا خیال رکھیں اپنے شراروں کا خیال رکھیں لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں بہت شکریہ زفر عباس صاحب جو اعملی طور پر عمال صاحب موجود تھے اور یہاں پہ کیونکہ کنسٹریٹ فوکس ہمارا عوام عوام کی سیری اور افطاری ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو وائنڈ اپ کریں لیکن میرا کیمرہ میں ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھیں یہ دیکھیں جن لوگوں نے کر لیے جی اور اب وہ روانگی کی طرف ہیں میں بڑا فر دل سے اپریشیٹ کروں گا میں دل سے ان کو جو ہے ایک دفعہ فر دعا دوں گا اور ان کی ٹیم کو دعا دوں گا کہ جو اس خوبصد سہری افطاری کو سجاتے ہیں میرا کیمرہ میں آجائے جی آجائے جی آجائے جی میں اختدام کروں گا اس لائف سیشن کو کہ آپ لوگ جڑے رہیے گا مزید جوے ہم جو خوبصد انٹرویوز ہیں جو لوگ ہیں ابھی جو سیلیوٹیز ہیں ان سے ان کا انٹرویو جو یہ لے کر شیئر کریں گے جب تک کہ اپنے محزمان محزمان رشید کو اجازت دیجئے گا کیمرہ میں شکلہ سٹوری کے ساتھ ایسر ٹائم کراچی